اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے پہچاننا ہے تو اس آیت پہ اور کریں اگر آپ تدبر کرنا چاہتے ہیں بیٹھ کے سوچنا چاہتے ہیں کریٹر کتنا گریٹ ہے کیا ہے کریٹر اگر آپ سوچنا چاہتے ہیں اس آیت کو اپنا کانسٹیٹوشن بنایا سانوریہم آیاتینا فی الافا کی وفی انفوسیم حتی یتبینا لہم انہو الحق we will show them ہم انہیں دکھائیں گے our signs اپنی آیات اپنے signs in the horizons آفاق میں یونیورس میں horizon میں creation of the heaven and the earth میں and وفی انفوسیم and within themselves اور ان کے اپنے اندر ہم انہیں سائنس دکھائیں گے حتی یتبینا لہم انہو الحق یہاں تک کہ ان کو ہنڈر پرسنٹ شور ہو جائے گا کہ یہ حق ہے کہ انہیں بنانے والا میں ہوں اور ان کا خالق ہے اور یہ کہ یہ قرآن حق ہے یہ وہی حق ہے اور یہ دین حق ہے اسلام حق ہے انہیں ہنڈر پرسنٹ شور ہو جائے گا لیکن اولم یک فی بی ربی کا انہو علا کلی شہین شہید لیکن کیا تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ تیرا اپنا رب شہدت دے رہا تو ہمارے لیے یس یہ کافی ہے الحمدللہ مسلمانوں کے لیے کافی کہ ہمارا رب خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن میری طرف وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو چیلنج کرو سورہ زاریات میں آیت نمبر بیس اور اکیس میں اللہ کہتی ہے وَفِ الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبصِرُونَ اور دنیا میں ان لوگوں کے لیے سائنس ہیں اگر وہ دیکھیں غور کریں دنیا کی کریشن میں بھی دنیا کے لوگوں میں بھی ورائیٹی آف لینگویش میں بھی ورائیٹی آف کلرز میں بھی اور ملکوں میں ایریاز میں سمندر میں پہاڑوں میں ہر چیز میں اللہ کی سائنس چھپے میں کن لوگوں کے لیے لِلْمُقِنِينَ جو یقین رکھنے والے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبصِرُونَ کیا تم نہیں دیکھوگے کیا تم بصیرت والے نہیں ہوں کیا تمہیں نظر نہیں آتا ہے